کرنا بھی چاہیے کس نے سوال کیا اسلام میں اماؤس کا کیا تصور ہے لیکن اسلام میں اماؤس کا کوئی تصور نہیں ہے سوال اچھا اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے اماؤس جب ہوتی اماؤس کسیوں کہتے ہیں جب چاند چھک جاتا ہے اور کچھ دن نہیں نکلتا پھر اس کے بعد پہلی چاند چھوٹے سے بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو کہتے اماؤس جب چاند نہیں ہوتا اور پورنیمہ کہتے جب چاند پورا ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اماؤس پورنیمہ میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے بیماریاں نازل ہوتے ہی ہوتے سلمانوں کا یقیدہ نہیں ہے بیماری سال میں رسول اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی آتی کس دن آتی ہمیں نہیں پتا لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اماؤس کی دن لوگ بیمار ہوتے ہیں جن لپٹ سکتا ہے شیاطین ہاوی ہو سکتے ہیں جادو ہوتا ہے یقیدہ نہ ایسا کچھ بھی نہیں یاد رکھے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نہ ہی اس میں کوئی بیماریاں نازل کرتا ہے اللہ نہ ہی چاند کا چھپنا کوئی بری چیز ہے قرآن میں اللہ کے رسول سے سوال ہوا یہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے اللہ نے جواب جائے اس لئے تاکہ تم مہینوں کی گنتی پوری کرو ایام جانو کون سے دن چل رہے ہیں بس یہی ہے یہ نہیں کہا چھپ جاتا ہے تو خطرناک ہو جاتا ہے دکھ جاتا ہے تو بہت فائدہ ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے چاند کا حصہ بھی ہوتا ہے اس لئے اس کی چھپنے اور نکلنے سے ان کی صحت پر جسم پر تقدیر پر اور معاملات پر مال و دولت پر اولاد پر اثر ہوتا ہے ایسا شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے اور مسلمان اس کو تھوڑا الگ نام سے پکارتے ہیں ہم آسو کہتے ہیں اقرب چاند چپاوہ ہے شادی کی تاریخ تیک کرنا تو پہلے وہ جنتری لاتے ہیں جنتری میں دیکھتے ہیں اقرب تو نہیں ہے نا اقرب ہے تو پھر شادی نہیں ہو سکتی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں جس کو کسی چیز کے عمل نہیں کسی بد فیلی نہیں ہے جس کو کہیں گے جس کو کسی فال نے کسی عمل سے رکھ دیا جس کو کسی بد شگونی نے کسی عمل سے رکھ دیا اس نے بھی شرک کیا بد شگونی اقرب ہے تو شادی اچھی نہیں ہو سکتی مت کرو یہ بد شگونی درست نہیں یاد رکھے شگون شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے ہر چیز ہر دن ہر رات ہر پہلو ہر گھڑی اچھی ہے سیوہ اس کے کہ اس آدمی کے عمل اچھا یا برا کرتے ہیں اس کے عمل سے نہوست آتی ہے نہیں آتی ہے لیکن کوئی دن کو گھڑی منوس اور اچھی اور بری یاد رکھئے نہیں ہوتی لہٰذا اماؤاس کا کوئی تصور نہیں ہے آپ نکاح کر سکتے ہیں بیماری کا اس سے بہرحال کوئی تعلق نہیں ہے اور شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے کہ اچھا اور برا ہونا یا اس میں شادی تائے کرنا نہیں کرنا یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگی